بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم انٹیریئر کا ٹاپک پڑھ چکے کہ انٹیریئر لیٹیکس ٹا بھی اٹو بلوجیکل سپیس اور اے بھی ای سب سیٹ آف ایکس دہ انٹیریئر آف اے ایس دہ یونین آف آل اوپن سیٹس کنٹینڈ ان اے اسی طرح ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ انٹیریئر آف اے ایس دہ لارجسٹ اوپن سیٹ کنٹینڈ ان اے ہم نے ایک اگزامپل بھی سول کی اور چند ایک ریزلٹس بھی پروف کیا ان میں تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں اس کو پھر آگے آتے ہیں تو پہلے یہ تھی کہ ایسا کوئی بھی سیٹ اے کا اوپن سیٹ اس کے انٹیریئر کا بھی سیٹ ہوتا ہے اگر اے بی کا سیٹ ہو تو انٹیریئر آف اے بی کے انٹیریئر کا سیٹ ہوگا اور اگر سیٹ اے اوپن ہو تو اس کا انٹیریئر وہ خود ہوتا ہے تو اب ایک اگزامپل سول کرتے ہیں جس میں ہمیں ایک سیٹ دیا گیا سیٹ اے کلوز انٹرول ہے زیرو سائیڈ سے اور اوپن ہے ون سائیڈ سے یعنی زیرو سے ون تک تمام ریل نمبرز زیرو شامل ہے اور ون شامل نہیں ہے تو ہمیں اس کا انٹیریئر فائنڈ کرنا ہے لیکن اس میں ہم نے ٹپولوجیز چینج بھی کرنی ہے مطلب سیٹ یہی رہے اگر سٹینڈر ٹپولوجی ہو تو اس کا انٹیریئر کیا ہوگا اگر ڈسکریٹ ٹپولوجی ہو فائنائٹ کمپلیمنٹ ٹپولوجی ہو لور لیمٹ ٹپولوجی ہو یا پھر اپر لیمٹ ٹپولوجی ہو سیٹ آر کے لیے تو ان تمام کیسز میں الگ الگ ہم نے اس کا انٹیریئر فائنڈ کرنا ہے تو فرسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں کہ سٹینڈر ٹپولوجی میں اس کا انٹیریئر کیا ہوگا اب سٹینڈر ٹپولوجی میں ہمارے پاس جو اوپن سیٹس ہوتے ہیں وہ یا تو اوپن انٹرویلز ہوتے ہیں یا پھر یونین اوپ اوپن انٹرویلز ہوتے ہیں یعنی اس طرح کا کوئی بھی پہلے چلیں اسی سیٹ کو تھوڑا سا منشن کرتے ہیں کہ یہ سیٹ زیرو سے سٹارٹ ہو کے فر اگزمپل یہ زیرو ہے زیرو سے شروع ہو کر ون تک جا رہا ہے اور یہ تمام پوائنٹس اس کے اندر موجود ہیں یہ زیرو بھی شامل ہے ون تک لیکن ون مکمل طور پر اس میں نہیں ہے ون سے پہلے والے تمام نمبر اس میں موجود ہیں اوکے تو ایسا کون سا اوپن انٹرویل ہے ایسا کون سا اوپن سیٹ سٹینڈر ٹپولوجی میں جو اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر موجود تمام اوپن سیٹس میں سب سے بڑا بھی ہے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ انٹیریئر آف اے is equal to زیرو ٹو ون یہ ایک اوپن انٹرویل ہے جو کہ اوپن سیٹ ہے سٹینڈر ٹپولوجی میں اور یہ سب سے بڑا اوپن سیٹ ہے جو اس کے اندر موجود ہے یعنی جتنے بھی اوپن سیٹ ہیں ان میں سب سے بڑا یہ والا اس سے بڑا جو بھی اوپن سیٹ لیں گے وہ اس سیٹ سے بھی بڑا ہو جائے گا اوکے نیکسٹ کیا ہے ڈسکریٹ ٹپولوجی ڈسکریٹ ٹپولوجی میں ہم یہ دیکھتے ہیں ڈسکریٹ ٹپولوجی کو ٹپولوجی ہوتی ہے جس میں اس سیٹ کے تمام سب سیٹ موجود ہوتے ہیں یعنی یوں کہہ لیں کہ ڈسکریٹ ٹپولوجی میں ایوری سیٹ ایس اوپن یعنی جتنے بھی اس سیٹ میں سب سیٹ لیے جاتے ہیں وہ سارے اوپن ہوتے ہیں چونکہ وہ سارے ٹپولوجی کے ممبر ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنس ایچ سب سیٹ آف آر is open in discrete topology discrete topology on r so this set a from 0 to 1 is also open اور اگر یہ سیٹ اوپن ہے تو ہم یہ جانتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے ایتھورم پڑا تھا اس کی تھرڈ statement یہ تھی کہ if a is open if and only if a is equal to interior of a کہ اگر کوئی سیٹ اوپن ہو تو اس کا interior وہ خود ہوتا ہے تو ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں so interior of a is equal to a is equal to 0 to 1 تو اس طرح اگر ہمارے پاس اب topology change کر دی جائے جیسے finite complement topology finite complement topology وہ topology ہوتی ہے جس میں ایسے set open ہوتے ہیں جن کا complement finite ہوتا ہے یعنی sets whose complement is open are sorry whose complement is finite are open یعنی finite complement topology میں ایسے sets ہوتے ہیں جن کا complement finite ہوتا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس set کے اندر ایسے کون کون سے open set موجود ہیں اور پھر ان تمام میں سب سے بڑا open set کون سا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون سے open sets اس کے اندر ہوں گے اب اس کے اندر ایک open set تو five ہے obvious بات ہے کہ five جو ہے وہ ایک open set بھی اور ہر set سب سیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کون سے open set موجود ہیں تو دیکھیں اگر اس میں سے کوئی بھی interval چنیں کوئی بھی interval یا کوئی بھی point چن لیں جب اس کا complement لیں set r میں سے minus کریں گے تو ہمارے پاس infinite set آئے گا تو اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the only open subset of a is phi یعنی جو اس کے اندر موجود open set میں ہیں ان میں صرف a کی ہے وہ phi ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا interior ہے وہ بھی phi ہوگا دوبارہ دیکھ لیں اس کو کہ finite complement apology vote apology ہوتی ہے جس کے open set اس طرح کی ہوتے ہیں جن کا complement finite ہو ہمیں چونکہ اس set کا interior find کرنا یعنی ہمیں اس میں وہ تمام open set معلوم کرنے ہیں جن کا complement finite ہوتا ہے یعنی ایسے set معلوم کرنے جن کا complement جو a to b یہ open ہوتے ہیں چونکہ ان کی مدد سے base بنتے اس پر مکمل ویڈیو ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس اس کا interior چونکہ یہ set open ہے تو اس کا interior یہ خود ہوگا reason ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ since a is open in lower limit topology تو آخری topology اب پھر اگر change کر دی جائے یعنی topology اب ہمارے پاس ہے upper limit topology تو upper limit topology میں open sets کس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کے یا پھر open intervals بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کے سارے set اس میں open ہوتے ہیں تو کون سا سب سٹ ہو سکتا ہے open سب سٹ پھر اس کا interior ہوگا interior of a وہ کون سا سب set ہے جو اس میں سب سے بڑا ہے اور open بھی ہے تو zero سے one بھی ہے یعنی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا set بھی open ہے اور یہ والا set بھی open ہے لیکن یہ والا سب سیٹ ہے اس کا zero سے one تک تو interior of a یہاں equal ہوگا zero to one تو اس پوری اگزامپل میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ topology change کرنے سے ایک ہی set کے interior change ہو جاتے ہیں mean interior depends upon topology also جی تو اب ایک theorem کرتے ہیں کہ let x top your topological space a is subset of x and y belong to x if then y belong to interior of a if and all if there exist an open set u such that y belong to u and u is subset of a تو اس theorem میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی point topological space کا کوئی بھی point set a interior point ہے لیکن تھوڑے اس کی geometri بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک topological space ہے x اور اس میں سے ہم سب set چون لیتے ہیں for example this is set a اب ہم کوئی بھی x کا ایک point لیتے ہیں y تو y interior of a میں اس صورت میں ہوگا for example یہاں سے ہم point y لے لیتے تو y set a interior میں تب ہوگا جب point اور set کے درمیان ایک open set آجائے یعنی جس open set کے اندر یہ point لائے کرے اور وہ open set اسے y کہہ لیتے ہیں y ایک open set u میں لائے کرے اور u subset of a ہو تو یہ necessary and sufficient condition کے that there exists an open set u such that y belong to u and u is subset of a یعنی ہم نے یہ پہلے suppose کر لیا کہ y u میں belong کر رہے u subset of a اور u open بھی ہے ہمیں proof کرنا ہے کہ y interior of a میں موجود ہوگا تو y چونکہ u میں ہے اور u subset of a ہے since u is open and u is subset of a تو اس سے پہلے والے theorem میں ہم نے یہ پہلا part ہی proof کیا تھا کہ if u is open set and u is subset of a then u is subset of interior of a تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں then u is subset of interior of a اور اس کا مطلب یہ کہ u کے تمام elements interior of a میں چلے گئے point y پہلے ہی u میں موجود تھا تو ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ y lie کرے گا interior of a میں اب اس کا converse proof کرتے ہیں تو conversely کیا ہے کہ ہم نے یہ suppose کرنا ہے کہ y interior of a میں ہے اور proof کرنا ہوگا کہ ایک open set موجود ہوگا کہ y اس open set میں اور وہ set a کا sub set ہو conversely suppose کرتے ہیں کہ y belong کرتا ہے interior of a میں اوکے اب y اگر interior of a میں belong کرتا ہے تو ہم ایک set لے لیتے ہیں let u which is equal to interior of a then u is open set کیونکہ y u interior of a equal ہے اور ہر set interior ایک open set ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ set u ہے یہ open set ہے and y جو interior of a میں تھا interior of a اب u کے equal ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ y u میں belong کرے گا اور u یعنی interior of a sub set ہو گا a کا یہ کیوں ہم نے لکھا چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر set کا interior اس کا اپنا subset ہوتا ہے interior of a sub set of a تو اس وجہ سے ہم نے لکھا کہ y u میں belong کر گیا u جو interior of a ہے اور interior of a subset of a ہوتا ہے اس کا مطلب ہمیں یہاں ایک ایسا open set مل چکا ہے جو اس condition کو بھی satisfy کرتا ہے تو آئندہ کچھ example میں ہم اس theorem کو بھی use کریں گے کسی بھی point کو یہ check کرنے کے لیے کہ کیا وہ interior میں ہے یا نہیں ہے ایسے point کو interior point کہتے ہیں جو interior میں موجود ہو یعنی یا proper definition بھی لکھ دیتے ہیں interior point some books میں interior point پہلے define کیا جاتا ہے اور پھر بتا جاتا ہے کہ ان کی collection ہے اس کو interior set کہتے interior points the points یا the elements of a interior are called interior points interior points of a اب ہم ایک بڑی important example solve کرنے جارہے ہیں example یہ ہے find the interior of q q means set of rational numbers in r with standard topology on r اب یہ q کیا ہے q is the set of rational numbers r is the set of real numbers تو ہمیں interior find کرنا ہے r find the interior of q in r with standard topology on r ok تو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ point x جو interior of q میں ہے let x belong to interior of q تو اس سے پہلے والے thiorum میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر ایک point کسی set کے interior میں ہو تو اس set اور point کے درمیان ایک open set آجاتا ہے then there exist some some open set u such that x belong to u and u is subset of q here 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 we have talked about that we have to use that if point set in interior then that set and point set درمیان ایک اوپن سیٹ آ جاتا ہے اب یہ ایکس کیا ہے ایکس ایک ریال نمبر ہے اوکی یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ ایکس ہے اگر یہ ایک ریال نمبر ہے اور یہ ایک اوپن سیٹ میں بھی موجود ہے یو سیٹ آر پہ سٹینڈر ٹوبالوجی کے ساتھ جو اوپن سیٹ ہوتے ہیں وہ یا تو اوپن انٹرول ہوتے ہیں یا پھر یونین آف اوپن انٹرولز ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ جو پوائنٹ ایکس ہے یہ خود یا تو کسی اوپن انٹرولز میں موجود ہے یا پھر یونین آف اوپن انٹرولز میں ہوگا پھر بھی وہ ایک اوپن انٹرولز میں ہوگا تو اس وجہ سے ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ there exist so there exist an open انٹرول a to b اسے a to b کہہ دیتے ہیں such that یہ پوائنٹ ایکس اس اوپن انٹرول میں ہے وہ اوپن انٹرول سب سیٹ آف u ہے مان لیں کہ یہ اوپن انٹرول ہے یہ a ہے اور یہ b ہے a سے b تک یعنی اس میں وہ تمام پوائنٹس ہیں جو a سے بڑے اور b سے چھوٹے ہیں اگر یہ ایکس اس اوپن انٹرول میں ہو اور یہ اوپن انٹرول سب سیٹ آف u ہو اور u تو سب سیٹ آف q ہے تو ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکس بیلونگ کرتا ہے اوپن انٹرول a b میں اور یہ اوپن انٹرول سب سیٹ ہے q کا اب یہاں پرابلم میں کہ اگر یہ اوپن انٹرول میں ہے اور اوپن انٹرول q کا سب سیٹ ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس اوپن انٹرول میں سارے جو نمبر ہیں وہ ریشنل نمبر ہیں اگر یہ اس کا سب سیٹ ہو تو اس کا مطلب اس کے تمام elements اس میں بھی موجود ہیں اور یہ جو اوپن انٹرول ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر میں اس کو proper definition لکھتا ہوں تو a b mean ایسے real numbers میں اسے y لکھوں گا y belong to r such that a is less than a y and y is less than b یعنی وہ تمام real number جو a سے b تک ہیں لیکن ان real numbers میں تو rational number بھی آتے ہیں اور irrational numbers بھی آتے ہیں since a b contains a b contains irrational also so اس کا مطلب یہ جو بات ہم نے کہی ہے کہ a b subset of q ہے یہ تو غلط ہے so it's a contradiction کہہ لیں یا contradiction ٹھیک ہے یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا کوئی point ہو جو interior of q میں ہو اگر کوئی بھی ہم point interior of q میں لیں گے تو یہاں پہ problem ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ interior of q میں کوئی بھی real number نہیں ہے so interior of q is equal to phi robin ملتہ gasoline live نہیں 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 ー نہیں نہیں yani agner